بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دو سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ٹاکھ ہوں گے جی تو آپ لوگ بار بار کہتے تھے کہ میڈم آپ اس وٹی کب ایکسپلین کریں گی کب ایکسپلین کریں گی جی تو میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ 21st date کو اس وٹی ایکسپلینیشن ہوگی تو آج آپ لوگ کی اس وٹی ایکسپلین ہو جائیں گی ٹھیک ہے لیکن فرسٹ آف آل آپ لوگوں نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے آپ لوگوں نے اپریل مند کیلئے جو کوپی لئے ہے اس وٹی کیلئے اپریل کی جو اسائیمنٹی تو آپ لوگ کی کوپی میں تقریب ان 10 یا 11 پیجز اس اسائیمنٹ کی وجہ سے کور ہو گئے ہوں گے تو اس میں جو رمائنگ پیجز ہیں تو اس میں آپ لوگ مند کی اس وٹی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ پیج کو فول کرنا ہے اور اس کی اوپر بڑا لکھنا ہے کہ اس وٹی اور بیالوجی فور دہ منت آف میں 2020 کیا لکھنا ہے بڑا لکھنا ہے بڑا بڑا ٹھیک ہے مارکر سے لکھنا ہے اس وٹی اور بیالوجی فور دہ منت آف میں 2020 اور اپریل کی لئے پیج کو فول کر کے لکھنا ہے کہ اس وٹی اور بیالوجی فور دہ منت آف اپریل 2020 اور کوپی کو آپ لوگوں نے کور کرنا ہے تو آپ لوگ کا اپریل اور میں کی اس وٹی جو ہے ایک کوپی میں ہو جائے گی اوپر آپ لوگ ٹیک لگا دیں کہ اس وٹی نوٹ بک فور اپریل اور میں اسائیمنٹ کے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اس طرح کرنا ہے اگر سپوز آپ لوگ کے کوپی ختم ہو گئی ہے اپریل اس وٹی کی وجہ سے لیکن مجھے نہیں لگتا کیونکہ اپریل کے اس وٹی کی زیادہ نہیں تھی بیالوجی کے اگر سپوز ختم ہوئی ہے تو پھر آپ لوگ دوسری لے سکتے ہیں ویلکم تو اس وٹی او بیالوجی this is chapter 1 introduction to biology آپ لوگ کی total SVT میں 4 questions تھے question first آپ لوگ سمجھیں question first کیا ہے read the chapter learn and write all the read the chapter and learn read the chapter learn and write all the scientific information given on page 3 4 5 6 13 and 14 آپ لوگوں نے chapter کو read کرنا ہے just read کرنا ہے اور ان کو learn کرنا ہے میں نے آپ لوگ کو written work کروایا ہے تو اسی written work سے آپ لوگ question wise learn کروں گے learn کا مطلب کہ آپ لوگوں نے written work سے اسی question کو یاد کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ لوگ کا جب school open ہوگا تو آپ لوگ کی باقاعدہ exam start ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس میں آپ لوگ کے test ہوں گے تو آپ لوگوں نے chapter 1 کو learn کرنا ہے i think اس میں 25 questions آپ لوگ کے پاس ہے ٹھیک ہے اس کی علاوہ میں کا میں کا سویٹی ہے یہ لینٹی ہے لیکن آپ لوگوں نے کیونکہ اپنے یہ time table بنا کے save ان کو properly کرنا ہے chapter 1 کو learn کرنا ہے ان کو read دینا ہے اور سویٹی کے مو بک میں write کرنا ہے scientific information اور کونس information ہے تو آپ لوگ جب scientific information write کرتے ہیں تو جس طرح آپ لوگ کے بک میں ان کیلئے بلوگ بنا ہوتا ہے آپ لوگ کوپی میں اسی طرح کا بلوگ بنا لیں سویٹی کے ایک ایک پیج پہ ایک بلوگ میں بنائیں اس میں لکھے scientific information اوپر لکھیں کہ اس پیج پہ ہے ٹھیک ہے اور date لکھے margin line لگائیں اور بلوگ بنا کے اس میں scientific information آپ لوگ نے لکھنے ہے تو first of all page 3 کا scientific information دیکھ لیتے ہیں تو page 3 میں آپ لوگ کے پاس ہے کہ biology جو ہے biology structure mean part of the living organism that can be seen with the neck eye or with the help of microscope تو biology میں ہم world structure study کرتے ہیں جو ہمارے آمنے سامنے موجود ہو اور یا وہ جو ہم آمنے سامنے نہیں دیکھ ساتے میرن کہ ہم بڑے organism کو بھی study کرتے ہیں اور چھوٹے organism کو بھی with the help of microscope کیونکہ micro organism بھی living ہے جس طرح micro organism living ہے اور بڑے organism بھی living ہے تو ست کی study کو biology کہتے ہیں page 3 بھی اس طرح کا blog بنائے آپ لوگ کو پی میں ٹھیک ہے اور بلکل property بلکل decorate کر کے آپ لوگ نے اس وی لکھنا ہے کیونکہ آپ لوگ کو marks ملیں گے پھر next embryology study of an organism from a fertilized اگ کی کس طرح fertilized ایک سے ایک new bond بھی بنتا ہے ایک embryo بنتا ہے ان کو ہم embryology کہتے ہے fertilized ایک سے بنتا ہے جس طرح آپ لوگ اور chicken بنتا ہے نا تو fertilized ایک ہوتا ہے ٹھیک ہے next آپ لوگ کا page 4 پہ ہے تو page 4 پہ جو scientific information ہے وہ آپ لوگ میں لکھنا ہے کہ entamone جو ہے گreek word ہے اور اس کا مطلب no refer to the segmented body of insect پھر page 5 پہ آپ لوگ کے پاس ہے you should not on کے علاوہ communication still analysis of situation critical thinking and self motivation بھی کر سکتے ہیں next آپ لوگ کے پاس penicillin کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ penicillin جو ہے یہ anti biotex ہے اور world war 2 کی دوران جب بہت زیادہ long bacterial infection کا شکار ہو گئے جس طرح آج کل corona کا disease ہے تو ان کے اگینچ بہت سارے discoveries ہو رہے ہیں کہ vaccine بنالی تو اس time penicillin discover ہوئی تھی اور یہ antibiotics ہے bacterial infection کی نیوز ہوتے ہے اور اس کو discover کیا تھا Alexander Fleming میں میں نے آپ لوگ کو پہلے بھی بتایا تھا penicillin جو ہے یہ antibiotics ہے اور 1928 میں Alexander Fleming Alexander میز کا concern دی آتا ٹھیک ہے اور ہی یوس ہوتا ہے meningitis کی لئے ٹھیک ہے جب throat میں swelling ہوتی ہے کیونکہ مال بیٹیرین انفیکشن ہے وہ throat کو انفیکٹ کرتا ہے نمون یعنین جو سانس میں ڈفیکلتی ہوتی گناور یعنین جو سوزاق ہوتا ہے گلے میں the first passion was successfully treated in the united اور پہلا passion جو ان سے ٹھیک ہو آتا ون 1942 میں اور united u.s میں ٹھیک ہو آتا اور پہنی سی مین جو ہے ان کی وجہ سے بہت سارے لوگ ڈیچ سے بچ بھی گئے تو آپ لوگ کا page 5 پہ سائنٹیفک انفرمیشن ہے آپ لوگ نے کوپی میں لکھ نہ ہے اس کے بعد page 6 پہ سائنٹیفک انفرمیشن ہے فورنسک سائنس کے بارے میں کیا کرتے ہیں دسکوری کرتے ہیں سرچنگ کرتے ہیں دیون اے پیسٹ کی ضروری پھر ہیلتھ کی آجاتا ہے ہیلتھ کی میں ہم کیا کرتے ہے کی کمپین کی جاتی ہے دیفرن لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو امپورٹنس بتاتے ہیں اس کے علاوہ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں مختلف ڈیزیز کے بارے میں کیسے پیلٹی ہے اور کس طرح ہمیں ان کی پیونٹیشن کرنی چاہیے جس طرح آج کل کمپین کیا رہا ہے کہ stay home and save life ٹھیک ہے next آپ لوگ کے پاس جو ہے six page پی پاس analysis and interpreting بھی آج ہے تو یہ یہ پر آپ لوگ نے کیا لکھنے ہے لیکن آئی ٹھیک کہ آپ لوگ کا جو یہ ٹی ٹی ہے six پی بھی ان کی لئے آپ لوگ کا الگ question ہے سب چیک کر لیتے ہیں کہ اس activity کی لئے نئی activity کی لئے یہاں پہ آپ لوگ کی question نہیں ہے تو آپ لوگ نے کیا کرنا ہے کہ scientific information تک لکھنا ہے اور یہ تو analyzing and interpreting تو یہ نہیں کرنا next آپ لوگ کے پاس 13 page پہ scientific information میں تو آپ لوگ نے لکھنے ہے یاد سے بلوگ کے اندر میٹ اور کھنے لکھنے ہے the most complex of all the matter of the living organism however there are made of only 16 elements out of total 123 elements ہماری ساتھ جو بہت جیادہ complex matter ہے وہ organism ہے چیک ہے complex body جس کی ہوتی ہے تو organisms کی ہوتی living organisms کے لیکن ان کی body جس 16 elements سی بنی ہے کیونکہ living organism کی body 16 elements سی بنی ہے تو ان elements کو bio elements کہا جاتا ہے جس سرا hydrogen ہے carbon nitrogen ہے ٹھیک ہے means کہ total 123 elements ہے اور جس 16 bio elements ہے جو living organism کی body بناتا ہے page 14 پہ آپ بارگے تو hypertension and hypertension 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 اور hypertension جو ہے یہ مین کے جو آپ لوگ پر stress بہت زیادہ ہوتا ہے آپ لوگ کو زیادہ غصص آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ related ہے heart کے ساتھ brain کے ساتھ کیونکہ brain کی جو different organs ہیں یہ ہمارے different functions perform کرتے ہیں جس سوتے ہیں جاتے جس کر اگر کسی کی kidney damage ہو جاتی ہے تو kidney transplantation بھی ہوتی ہے heart کی bia possible ہے ٹھیک ہے تو transplantation ہوتی ہے surgery ہوتی ہے کچھ آرگن ہے جیسے heart ہے kidney liver ہے lungs ہے kidney most commonly kidney کو زیادہ transplant کیا جاتا ہے followed by liver اور heart knees کی زیادہ surgery transplant کا مطلب کہ defected kidney کو ہٹا دیتے ہے اور ان کی جگہ healthy kidney لگا دیتے ہے ٹھیک ہے تو first of all kidney کی زیادہ transplantation ہوتی ہے second liver کی اور third heart کی 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 انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے زیادہ tension آتا ہے headache ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ اس میں ہوتا ہے ٹھیک ہے سم tissue canaiso بھی اور کچھ tissue بھی transplantation ہو سکتے ہیں ان کے defective part کو جو effect ہوا ہے اس part کو ہٹا کے ان کی جگہ دوسرا part لگا یا جاتا ہے تو یہ آپ لوگ کا question first ہو گیا آپ لوگ نے first سارے chapter کو learn کرنا ہے اور یہ pages پر جتنی scientific information ہے تو آپ لوگ نے blog بنا کہ اس کو لکھنا ہے اور ان کو سمجھ نا ہے ٹھیک next question آپ لوگ ہیں list five tissues organs and system in human body آپ لوگ نے human body میں five tissues کے name 5 organs کے name جس راب لوگ organs میں لکھ سکتے ہیں آپ لوگ کا ہین ہے آئی ہے tear ہے اس کے علاوہ licks ہے stomach ہے kidney ہے آپ لوگ پر system لکھو کہ respiratory system digestive system ہے elementary system ہے اس کے علاوہ circulatory system ہے تو five inculence لکھنے ہے اور tissue کے name لکھنے ہے ٹھیک ہے اس طرح blood tissue ہے اور blood tissue present ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ لکھنے ہے آپ لوگ نے یہ کیسے کرنا ہے کہ page پہ آپ لوگ کا یہ book page ہے تو آپ لوگ نے ایسے line لگانے ہے تین line لگا دو گے یہ پر آپ لوگ لکھو گے question پہ اس کے بعد لکھو گے tissue یہ پہ لکھو گے organ یہ پہ لکھو گے system یہ پر five tissues کی name لکھ دو گے یہ پر five organs کے اور یہ پر five system کے name تو آپ لوگ کا question 2 بھی cover ہو جائے گا next question 3 میں آپ لوگ کل organization کو کیا کرنا ہے study کرنے کے بعد آپ لوگ نے ان کا diagram بنانا ہے میرے ان کو study کرنا ہے اور اس وی ٹی کے نور بکوین کا diagram بنانا ہے کہ first item ہوتا ہے پھر molecule پھر organ پھر cell پھر tissue پھر argon پھر argon system اور پھر organism پھر population community ecosystem system اور bios phair اور sixteen page پھر اسی طرح میں نے آپ لوگ کو یہ lectures میں بھی کروا یا chaptor 3 کو cover کیا ہے لیکن آپ لوگ نے judge diagrams بنانے ہے لرن کچھ بھی نہیں کرنا ہے judge diagrams بنانے ہے کیونکہ یہ چپٹر ابھی ہم نے start ہی نہیں کیا ہے آپ لوگ نے کیا کر نا ہے بک page 71 نکال ہے اس پہ لوگ کے پاس دو diagram ہے اوپر جو ہے پلان کا ہے نیچ animal کا ہے تو اس کا بلکل لیبل diagram بنانا ہے نیت اور clean book کی ایک ایک پیج پہ ایک ایک diagram بنے گا کیونکہ یہ بڑا diagram ہے لیبلن بھی کافی سے آگا ہے پلان اور سیل کا diagram بناؤ گے پھر آپ نکالو یہ 90 پیج میں بار بار بتا رہی ہی یہ چیکٹر ہم نہیں پڑا ہے لیکن آپ لوگ نے learning تو نہیں کرنی ہے آپ لوگ نے diagram ڈرا کرنی ہے تو آپ لوگ ڈرا کر دیں ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ ہم ایت کے یہ epidermal سیل ہے اسی طرح block بنا کے بنانے ہے ایک ایک پیج پہ دو دو بنال لیں دوسرے پیج پہ پر parent kائمہ سیل اور پہ سکلیر ان کائمہ اسی طرح رولر سے block بنال لیں پینسل سے اور اندر ان کے یہ سیل آپ لوگ نے بنانے ہے پھر آپ لوگ نکالو ہے تو اسی طرح آپ لوگ نے blocks بنا کے ایک سائی پہ zilem کو ڈراغ کر نا ایک سائی پہ فلوئن کو اسی ڈائیگرام ہے کوئی بھی مشکل نہیں اس میں نیکس 94 پیج نکال کے آپ لوگ نے یہ human body بنانی ہے اور animal tissues mean different tissues جو ہے circle compass سے circle بنانے ہے اور different tissues کو آپ لوگ نے mention کر نا ہے circle بنانے ہے اور tissues کو آپ لوگ نے mention کر نا ہے 94 پیج پہ یاد رکھیں جو آپ لوگ ڈائیگرام بناتے ہے تو آپ لوگ نے 7 class میں ہر چیز پڑھی ہوگی آپ لوگ کا drawing subject بیتا کہ labeling ہمیشہ ایک ہی سائٹ پہ ہو اگر دو سائٹ پہ labeling کر گے تو آپ لوگ کی half marks جو ہے وہ cut جائیں گے diagram بناتے وقت آپ لوگ نے اس بات کا ہاتھ سیال رکھ ہے کہ آپ لوگ کیا کیا نا ہے کہ اس سائٹ پہ diagram ہو گا اس سائٹ پہ labeling ہو گا جس سے آپ لوگ نے class 7 میں بھی پڑھا ہے اور labeling ہمیشہ capital letter میں double underlining labeling ہو گی اس site پہ diagram بناؤ گی سائٹ پہ labeling سیادہ ہے تو آپ لوگ ایسے line لگا کے اسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے رہ کر لی تو ایک site پہ آ جائے گی یہ نہیں کرنا جس طرح آپ لوگ کا page line db plot or animal cell ہے ادھر labeling کی ہے ادھر labeling labeling ہو جائے ٹھیک diagram neat اور clean بنانا ہے block کے اندھر بنانا ہے جس طرح میں آپ کو return work میں سمجھ آیا تھا ٹھیک ہے plant or animal cell کا بالکل neat اور clean بنانا ہے type of tissues کا بالکل neat اور clean یاد رکھ لی labeling ایک side پہ ہو double sided labeling accept نہیں کروں گے میں ایک side پہ آپ labeling ہو گئے ٹھیک ہے تو یہ تو 3 4 questions ہے svt میں آپ لوگ کے 4 questions ہیں دوبارہ بتا دو question number first میں آپ لوگوں نے chapter 1 کو learn کرنا ہے اور جن پیجز mention ہے ان کے scientific information copy میں لکھنی ہے question 2 میں 5 tissues 5 organ اور 5 systems کے name لکھنے ہے human body میں question 3 میں آپ لوگوں نے 13 14 اور 15 پیج 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 بیولوجیکل organization کو read دینا ہے اور ان کا proper diagram ہے اور 16 پیج جو activity ہے وہ کرنی ہے پھر question 4 میں آپ لوگوں نے پیج 71 پی plant animal cell بنانا ہے اور type of tissue بنانے ہے گیٹ اور clean کوپی ہو اگر آپ لوگ کے اپریل کی کوپی میں سپیس زیادہ ہے تو پیج 4 کر کے میں swt کا name دے دے اور وہاں پر می کی swt بھی کر لے تو بیالوجی کی swt اس کے لئے آپ کی single کوپی ہو جائے گی ٹھیک کوپی کو کور بھی کر لے آپ لوگ تو